آداب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی سے میں سیاد افروز آئیے اہم خبروں پر نظر داتے شمشباد آر جائی ائرپورٹ پر ڈی آر آئی ڈائریکٹریٹ آف ریوینیو انٹیلیجنس عدداروں نے دبائی سے ہیدر آباد آنے والے دو مسافروں کو ائرپورٹ بورڈنگ ایریا کے پاس روک لیا مسافروں کے سامان کی اسکریننگ اور چیکنگ کے دوران خیمتی پتھر ہیرے برامد ہوئے جسے سفید کاغذ میں لپیٹ کر چوکلٹوں کے پیکٹس میں چھپا کر رکھا گیا تھا یہ واقعہ چار شمبے کے روز پیش آیا تھا تاہم آج ڈی آر آئی اہدداروں نے پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے تمام تفصیلات سے واقف کروایا ضبط شدہ مواد پانچ ہزار پانس سو انیتر اشاریہ چونسٹھ کیرٹ پایا گیا جس کی قیمت چھے کڑوڑ تین لاکھ اکیون ہزار سترہ روپے بتائی گئی اس کے علاوہ نو لاکھ تریہ سی ہزار پانس سو نو روپے غیر ملکی کرنسی جو ہندوستانی کرنسی کے مطابق ایک لاکھ روپے ہوتی ہے کو ضبط کر لیا گیا مزید کاروائی کے لیے دونوں مسافروں کو گرفتار کر لیا گیا شمشباد نیشنل ہائیوے پر واقع گھاسی میاں گھڑا کے پاس ایک تیز رفترکار آٹو اور بائیک کو ٹکڑ دینے کے بعد توازن کھو کر تینوں گاڑی سڑک کی توسی اور پھول تعمیر کرنے کے لیے کھو دے گئے پانی کے گڑے میں گر پڑے جس کے نتیجے میں کار میں سوار ماں اور بیٹا ہلاک ہو گئے شمشباد رولر پولیس انسپیکٹر ایس سرینات نے بتایا کہ آج دو پہر گھاسی میاں گھڑا کے پاس ایک تیز رفترکار جس کا ریجسٹریشن نمبر ٹی ایس زیرو ایٹ ڈبل ای تری ون فائی فور ہے نے لاپرواہی اور تیزی رفتاری سے چلاتے ہوئے ایک آٹو اور ایک بائیک کو پیچھے سے ٹکڑ دے دی جس کے نتیجے میں تینوں کار آٹو اور بائیک سڑک کی توسی کے دوران کھو دے گئے گڑے جس میں پانی بھرا ہوا تھا گر پڑے کار میں سوار ستاون سالہ آدھی شیشہ ریڈی پیشہ سائنٹیفک آفیسر اور ان کی والدہ اٹھیاسی سالہ ایم رام علمہ ساکین سری رامنگر متوتین نندیال بڑھ سرے موخے ہلاک ہو گئے جبکہ موٹر سائیکل پر سوار پچیس سالہ گلہ انجینیلو چودہ سالہ لڑکی اور رائنہ گڑا سدھا یا آٹو ڈرائیور زخمی ہو گئے رولر پولیس نے اس زیمن میں ایک مخدمہ درش کر لیا تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اسی طرح کے لیٹس نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور ہمیں دیجئے جا